السلام علیکم سٹوڈنٹس ایمان ہیر تیچر اف کلاس مونسلی جونین تیجر افر سبڈیکٹ اس مانرز اور ٹوپک اس آداب سب سے پہلا آداب کیا پڑھیں گے آج ہم ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا اور الحمدللہ پڑھ کر ختم کرنا اچھی بات ہے یعنی آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے کیا پڑھنی چاہیے ہمیں ارکام کرنے سے پہلی پڑھنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا معنی بسم اللہ کے بسم اللہ کے معنی ہوتے ہیں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے یعنی ہم اپنا کام اللہ تعالیٰ کے نام سے اگر شروع کریں گے تو ہمارا کام اچھے سے ہو جائے گا ہے نا جب بھی ہم ہومورگ کیلئے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں بسم اللہ سے اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے یا شروع کرنا چاہیے اور پھر جب ہم اپنا کام کر لیں جب ہمارا کام اچھے سے ہو جائے کیونکہ ہم نے بسم اللہ پڑھی ہوتی ہے تو ہمارا کام اچھے سے ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں الحمدللہ پڑھنی چاہیے یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں تو پھر ہم ان کا تھانکیو نہیں کریں گے کہ ہم ان کا شکر ادا نہیں کریں گے اگر ہمارا کام اچھے سو گیا ہے نا جب بھی آپ کی کوئی help کرتے ہیں تو آپ اس کو thank you کہتے ہیں نا کرتے ہیں نا تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ آپ کی help کرتے ہیں مدد کرتے ہیں آپ کی کام میں تو آپ کو ان کا بھی شکر کرنا چاہیے کیسے الحمدللہ کیا کہنا ہے آپ کو کوئی بھی کام ختم ہونے پر الحمدللہ اور کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو کیا کہنا ہے بسم اللہ کیا کہنا ہے بسم اللہ ٹھیک ہے now the next adapt is پانی بسم اللہ پڑھ کر اور بیٹھ کر آہستہ آہستہ سے پینا چاہیے یعنی ہم نے سنہ آف ڈرنکنگ وارٹر پڑھے تھے تو اس میں ہمارا سب سے پہلا کیا تھا کہ ہمیں پانی کو دیکھنا ہے اور پانی پینے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھنا ہے اور پانی کو آہستہ آہستہ پینا ہے کتنے گرلز میں تھری گرلز یاد ہے ہم نے لازٹ ٹیم ٹوپک پڑھا تھا کہ ہمیں پانی تین ساسوں میں پینا چاہیے ان تھری گرلز تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پانی کو بسم اللہ پڑھ کر بیٹھ کے اور آہستہ آہستہ پینا چاہیے اگر ہم جل جل دی پانی پینے تو کیا ہوگا پانی ہمارے حلق میں پھس سکتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمیں خاصی اٹھتی ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ پانی ہمیشہ آرام آرام سے پینا چاہیے یہ آداب ہیں پانی پینے کے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور پانی کو آہستہ آہستہ پینا اس کے بات ہے کھانا تھنڈا کر کے آہستہ آہستہ کھانا چاہیے مطلب کھانا جب بہت زیادہ گرام ہو رہا ہوتا ہے جب ماما بلکل کھانا لاکھیں رکھتی ہے تو کتنا گرام ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو فوراں کھا لیں گے تو آپ کا موں زبان جل سکتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آگے کچھ جنوں تک تیستی نہیں آتا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں تو اگر آپ کھانے کو تھنڈا کر کے پھر کھائیں گے آہستہ آہستہ یہ ہمارے کیا ہے یہ آداب ہے یہ مینرز ہیں یہ طریقے ہیں آپ کے اڑنے بیٹھنے کے سب طریقے ہیں آداب ہیں جو آپ کو آنے چاہیے کیونکہ آپ ایک گوڈ گرل اور گوڈ بوائی ہیں اور گوڈ گرل اور گوڈ بوائی کے اندر ہی آداب ہونے چاہیے تو سب سے پہلا آداب ہم نے کیا پڑھا تھا ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا اور الحمدلہ پڑھ کر ختم کرنا اچھی بات ہے یعنی ہم اب ہر کام کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ لائنیں ایزے تو زیاد نہیں کرنی آپ کو آداب ہیں جو سکھائے جارہے ہیں جو آپ کو اپنے دیلی روٹین میں پریکٹس کرنے ہیں کہ آپ جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں تو آپ بسم اللہ سے کریں اور اس کو ختم کرنے پر آپ کیا کہیں الحمدلہ اور جب بھی آپ پانی پیئے تب آپ کیا کریں پانی کو بیٹھ کے پیئے بسم اللہ پڑھیں اور آہستہ آہستہ پانی کو پیئے اور پھر جب بھی آپ کھانا کھائیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کو تھنڈا کر کے کھانا ہے کھانے کو بیٹھ کے کھانا ہے اور آہستہ آہستہ کھانا ہے اور کھانا کھانے کے بعد الحمدلہ کہنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے آداب آپ کے ایک جگہ آگئے ٹھیک ہے تو یہ آج آپ کے آداب تھے جو ہم نے پڑھے اب یہ آپ کو اپنے ڈیلی روٹین میں کرنے ہیں کیونکہ آپ ایک گوڈ گر یا گوڈ بوائیں ہیں ٹھیک ہے Till then thank you for learning from FC web portal Take care Allah Hafiz